تو حیران ہوتا ہوں اس پہ کہ یہ کزن شادی بیعہ کے موقع پر لڑکیاں ڈانس کیسے کرتی ہیں مردوں کے سامنے کتنا برا لگتا ہے بھائی تو لڑکیاں جوان جوان لڑکیاں باپ بھائی موجود ہیں وہ ناچ رہی ہیں یہ کوئی کلچر ہے یہ کون سا کلچر ہے بھائی یہ تو جانوروں والا کلچر ہے مسلمانوں کا جو صحیح مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کے ہاں کزنے کزن سے پردہ کرتی ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ ہماری سب بہنیں کزنوں سے پردہ کرتی تھیں بھابیاں دیوروں سے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی کوئی ایک دوسرے سے فری نہیں ہوتے حالانکہ احترام اپنی جگہ احترام بھی ہے عزت بھی ہے ان کا خیال رکھنا بھی ہے مگر سامنے بیٹھ کے گپے لگانا فری ہونا یہ تو اب میں جب گھروں میں لوگوں کے دیکھتا ہوں یار کزنوں سے مسافہ کر رہے ہو وہ شادی میں تمہارے سامنے ڈانس ہے اس کے باپ کو کچھ نہیں ہو رہا اس کزن کو تو مزا آ رہا ہے کزن کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے لیکن اس کے اببہ کو کیا ہو رہا ہے وہ یہی سوچ کے صبر کر رہا ہے کہ یار ہم بھی ناچے تھے تو اب صبر کرو بس یہ اولاد اپنے باپ کی اتباہ کرے گی ماں کی جب حیاء ختم ہو جائے تو پھر آپ کسی کے بھی نہیں ہو پھر کوئی خدمت ودمت سب تباہ لوگ کہتے ہیں اب بیٹا قابو میں نہیں ہے بیٹی قابو میں نہیں قابو میں کہاں سے ہوگی جب آپ نے اس کو چمونی آپا کی شادی میں نچا دیا تو اب بیٹی آپ کے ہاتھ سے گئی وہ تو شرم و حیاء ہوتی ہے جب اببہ سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لے یہ اس قسم کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اببہ کو کیا سمجھتی ہیں اببہ جب آپ نے اس کو نچا دیا شادی میں تو اب آپ کہو کہ بیٹی میری بات سنتی کیوں نہیں ہے نہیں سنے گی کیونکہ اس میں جو ایک حیاء تھی وہ اتنا کانفیڈنس آپ نے اس کے اندر پیدا کر دیا بولڈ بنا دیا کہ اب وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی جب تک آپ اسے روٹی کھلا ہوگے کھائے گی جس زن آپ کی غربت کی وجہ سے روٹی کا ناغہ ہو گیا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا بات آرہیے سمجھ میں جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا اور اگر تربیت ہوگی تو کہے گی کوئی بات نہیں اببہ ساری زندگی آپ نے کھلایا ہے آج اگر ایک روٹی کا ناغہ ہو گیا کوئی نہیں سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے لقمان علیہ السلام کا یہ کسی کے غلام تھے تو ان کا مالک ان پہ بہت سخاوت کرتا تھا تو ایک دن مالک نے ان کو ککڑیاں دی جب انہوں نے کھائیں تو وہ کڑوی تھی لیکن یہ کھا گئے مالک نے ککڑی چکھی یہ کیا ہے یار یہاں مالک نے ککڑی جب چکھی تو تو کڑوی تھی تو اس نے کہا لقمان علیہ السلام سے کہ تم یہ کڑوی ککڑی کیسے کھا گئے کہتا ہے ساری زندگی آپ نے میٹھی ککڑیاں کھلائی ہیں آج جب موں میں کڑوی گئی تو مجھے شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیا ہے کڑوی مانے کہا کھا لو بس یہ شکر گزار لوگ ہوتے ہیں شکر گزار اولادے ہوتی ہیں اور آپ کو جو بول فلم جو آئی تھی اس کے ڈائلوگ وہ کیا سکھا رہے ہیں آپ کو بیٹی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا میں اس باپ کی جگہ ہوتا ہوں وہ گلتا ہے غلطی سے پیدا ہو گئی اب آپ کے پاس آپشن ہے دنیا سے جانے کا بھئی اس وقت تو آپ کو پتا نہیں تھا نا پیدا ہو گئے خود بخود اب تو آپ ماشاءاللہ ذہین ہو سمجھدار ہو اگر یہ مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے تو یہ ایسی مسٹیک نہیں ہے جس کی تلافی نہ ہو سکے بیٹا یہ بندوق ہے تھا کر کے مارو تکلیف بھی نہیں ہوگی ایک دفعہ جب بھوجے میں لگتی ہے وہ ایک دم سے مر جاتا ہے آدمی وہ تو جب ترپ ترپ کے مرتا ہے پھر تکلیف ہوتی ہے تھا کرو ایک دم غائب جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی کیا خیال ہے بھئی ایک جواب تو میں اس کو یہ دیتا کہ بھئی یہ مسٹیک ایسی ہے جو مجھ سے ہوئی لیکن اب اس کی تلافی ہو سکتی ہے اگر آپ مرنے کے لیے تیار نہیں اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھتی ہو اگرچہ کھانے کو روٹی نہیں ہے پھر بھی زندہ رہنے کی کوشش کرنا اس کی علامت ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے غریب آدمی بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ جو خودکوشیاں کرتے ہیں تو بے وقوف ہوتے ہیں یہ تو وقتی طور پر جذبات کا شکار ہوتے ہیں ورنہ جب تب ہی جو خودکوشی کرتے ہوئے بچ جائے نا وہ دوبارہ کوشش نہیں کرتا حقیقت ہے وہ کہا ہے ایسا ہی ٹھیک تھا بھائی میں نے کئی کیسز اس طرح کے سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں بچ گئے وہ تو جذبات میں آگ تو پاگل ہو جاتا ہے تو پہلا جواب میں اس کو یہ دیتا کہ بھائی یہ مستیک مجھ سے ہو گئی کہ میری تنخواہ کم تھی اور بیٹا آپ پیدا ہو گئی ہیں تو اب یہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے تھاگر کے ختم کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسرا میں یہ کہتا کہ اگر کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی ہے بھائی کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی تیسرا میں یہ کہتا ہے کہ بیٹا آپ کو صرف ضرورت کا نہیں ملا ضرورت سے زیادہ ملا ہے کیونکہ جس کو ضرورت کے نوالیں ملتے ہیں وہ اتنی باتیں نہیں کرتا یہ تو جب بہت زیادہ پیٹ بھراوہ ہوتا ہے بہت طبیعت سے کھایا ہوتا ہے پھر باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے سمجھتانے دیے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ملا ہے اتنا ملنا نہیں چاہیے تھا تھوڑا تھوڑا رہتا تو سیٹ اپ صحیح چلتا ہے آپ کو بہت زیادہ کھلا دیا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس نے بول فلم جنہوں نے بنائی ہے ان سے کہیں کہ مجھ سے دوبارہ رابطہ کریں ٹھیک ہے نا لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ اسی میسج کو لوگوں میں پھیلانا ہے یہ قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے ان کو چینل کو ایک حدف دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سیدھا ہے غلط ہے اس حدف کو آپ نے اچیف کرنا ہے بس اس حدف تک پہنچنا ہے اسی حساب سے ڈرامے بنانے ہے اسی حساب سے کیونکہ نسل روکنی ہے اب اس کے لیبل مختلف قسم کے لگائے جائیں گے تو یہ مقصد آپ کی خیرخواہی نہیں ہوتی ہے سمجھ رہے ہو تب ہی آپ دیکھ لو پھر ان کے حالات کیا ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کی تربیت تو تربیت کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی ان کی تربیت دیکھ لو ہم نے تو بہت سے دیکھا ہے لوگوں کو کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے مگر بیٹا باپ کا احترام کرتا ہے بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں دیکھا ہے باپ نے پوری دنیا کی دولت نشاور کر دی بیٹے پر مگر بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے بھی کیسیز آئے ہیں ٹائم نہیں ہے اب بگئے جنازہ پڑھا ہوا ہے میں بھر ٹائم نہیں ہے جا رہا ہوں میں اس طرح بھی کیسی جا رہے ہیں سامنے تو یہ تو انتہائے لیکن جاؤ اسی طرف رہیں تو آخری بات بس کر کے اپنی بات دیکھو قیامت کے دن نافرمان کیا کہیں گے ما انزل اللہ من شیع اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تھا ہم یہ سمجھتے تھے تو ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی اللہ نے نازل کیا ہے جب کیا ہے تو وہ کس کو علم ہے اس کا کیا کیا اللہ نے نازل کیا ہے اس کا علم اہل حق علماء کے پاس ہے تو آپ کو اہل حق علماء سے پوچھ کے چلنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دینا کیونکہ اپنی رائے سے قوانین تو اقوام متحدہ نے بھی بنائے ہیں تو پھر اسی کو فالو کر لو اپنی رائے سے قوانین تو امریکہ بھی بناتا ہے برطانیہ بھی بناتا ہے تو ان کی رائے تو بڑی زبردست ہوتی ہے بڑے ذہین لوگ ہیں تو رائے ہی کو فالو کرنا ہے تو پھر ان سے پوچھو اور اگر اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے تو کس سے پوچھنا پڑے گا علماء سے اہل حق علماء ہیں باطل کی بات نہیں کر رہا وہ نیپال سے مردے مردے بھی زندہ ہوں گے کسی نے بڑا اچھا ایک مقولہ کہا کہ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہوتا ہے نا کہتے ہیں اب اگر ہم کہیں گے صبح کا مردہ شام کو زندہ ہو جائے تو سمجھ لو نیپال سے آیا ہے اچھا نیپال سے بیان ختم ہو گیا بھی تو چھٹکے لے ہلکے سے نیپال سے میرے پاس کسی کا فون آیا کہ حضرت آپ نے بیان میں یہ کہا ہے کہ نیپال میں مردے زندہ ہوئے حضرت اللہ کی قسم ایسا کوئی واقع ہے نیپال میں ارے میں نے کہا میں نے کب کہا بھائی یعنی بیان جب دنیا بھر میں جاتا ہے تو کیا کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے تو میں نے کوئی مردے مردے زندہ